اسلام علیکم میں ہوں ایڈوکیٹ علی حیدر اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے سیکشن فور آف سی آر پی سی جس میں ساری کی ساری ڈیفینیشنز ڈسکس کی گئی ہیں ویسے تو باقی سبجیکٹس میں سیکشن ٹو میں ڈیفینیشنز ڈسکس کی جاتی ہیں لیکن جو سی آر پی سی ہے اس میں سیکشن فور ہے جس میں ساری ڈیفینیشنز کو ڈسکس کیا گیا ہے سیکشن فور کا جو اے پارٹ ہے وہ جی ایڈوکیٹ جنڈل ایڈوکیٹ جنڈل میں کچھلی ویڈیو میں بھی بتا چکا ہوں لیکن سی آر پی سی میں آپ صرف اتنا جان لیں کہ گورنمنٹ کے وکیل وفاقی یا صوبائی گورنمنٹ کے وکیل جو ہے وہ ایڈوکیٹ جنڈل کہلاتے ہیں اس کا جو بی پارٹ ہے وہ ہے جی بے لیبل اوفینس اور نون بے لیبل اوفینس یہ بھی پچھلی ویڈیو میں میں بیان کر چکا ہوں اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں دے رہے ہیں ٹھیک ہے بے لیبل اوفینس وہ ہوتے ہیں جن میں بے لیبل ہو جاتی ہے نون بے لیبل اوفینس وہ ہوتے ہیں جن میں بے لیبل نہیں ملتی جن کی سزا ایسے اوفینسز جن کی سزا دس سال سے زیادہ ہے ٹھیک ہے وہ نون بے لیبل ہیں ان کو بے لیبل نہیں ملتی اور پروہیبٹ کر دیا گیا کہ ان لوگوں کو بے لیبل نہیں دینی اور ایسے لوگ جن کی سزا جو ہے تین سال سے کم ہے ٹھیک ہے ان کو جنرلی بے لیبل مل جاتی ہے اور تین سال سے دس سال کے درمیان جو ہے جن کی سزائیں ہیں ان کو بے لیبل سم ٹائم مل بھی جاتی ہے سم ٹائم نہیں بھی ملتی سو ایسے اوفینسز جن کی زمانت مل جاتی ہے وہ بے لیبل اوفینسز کہلاتے ہیں اور ایسے اوفینسز جن کی زمانت نہیں ملتی وہ نون بی لیبل اوفینس کلاتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کا جو سی بارٹ ہے وہ ہے چارج چارج ویڈیس چارج فائنل ایکوزیشن فائنل ایکوزیشن پرووڈ بیفور میجیسٹریڈ میجیسٹریڈ کی عدالت میں جو ایکوزیشن فائنلی پرووڈ ہو جاتا ہے اسے ہم چارج کہتے ہیں ٹھیک ہے اس سے بعد جو ٹرائل شروع ہونا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کا ایف پارٹ ہے ایف پارٹ یہ ہے کاغنیزیبل اوفینس کاغنیزیبل اوفینس سیریس اوفینس ٹھیک ہے کاغنیزیبل اوفینس بھی پیسلی ویڈیوز میں بیان کر چکا ہوں میں ایسے اوفینسز جو سیریس ہوتے ہیں اور جن میں پولیس بغیر ورنڈ کے اریسٹ بھی کر سکتی ہے بغیر ورنڈ کے انویسٹیگیشن بھی کر سکتی ہے پار ایگزمپل جیسے مرڈر ہے جیسے رابری ہے جیسے کی نیپنگ ہے یہ سیریس قسم کے اوفینسز ہیں ان میں پولیس جو ہے اس کو کوئی ورنڈ کی ضرورت نہیں ہے انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے یا اریسٹ کرنے کے لیے سو ایسے اوفینسز جو بہت سیریس قسم کے اوفینسز ہوتے ہیں کاغنیزیبل اوفینسز کہلاتے ہیں ٹھیک ہے اور جو اس کا ایسٹ پارٹ ہے وہ ہے جی کمپلینٹ کمپلینٹ جو ہے وہ میجسٹریٹ کی عدالت میں کوئی بھی درخواست جب طائر کر دی جاتی ہے اس کو کمپلینٹ کہہ جاتے ہیں اور وہ چاہے اورلی ہو یا پھر مطلب زبان سے کہی جائے یا پھر ان ریٹن لکھ کے دی جائے وہ درخواست جو ہے کمپلینٹ کہلاتی ہے اور اس کے بعد آتا ہے ہائی کورٹ ہائی کورٹ عدالتِ آلیا فاردہ کریمنل کیسز کریمنل کیسز کے لیے سب سے بڑی عدالت جو ہے وہ ہائی کورٹ ہے کیونکہ سپریم کورٹ میں کریمنل کیسز کا کوئی ٹرائل نہیں ہوتا اس لیے ہائی کورٹ جو ہے سب سے اس میں سی آر پیسی میں بھی یہی ڈیفینیشن ہے عدالتِ آلیا فاردہ سی آر پیسی یا عدالتِ آلیا فوجداری مقدمات کے لیے ٹھیک ہے اس کے بعد جب اس کا کے پارٹ ہے اس میں انکوائری کو ڈیفائن کیا گیا ہے انکوائری اور اس کے اگلے پارٹ میں انویسٹیگیشن کو ڈیفائن کیا گیا ہے میں ان دونوں میں ڈیفرنس ہی بتا دیتا ہوں نا اچھا انکوائری اور انویسٹیگیشن میں ڈیفرنس کیا ہے انویسٹیگیشن وہ تفشیش ہے جو کوئی بھی پولیس آفیسر کرتے ہیں میجسٹریٹ کے حکم پر ٹھیک ہے یا کوئی بھی ادھر پرسن میجسٹریٹ کے آرڈر پر کوئی بھی پرسن یا پولیس آفیسر جب تفشیش کرتے ہیں تو اسے ہم انویسٹیگیشن کہتے ہیں لیکن میجسٹریٹ خود انویسٹیگیشن نہیں کر سکتا اور انکوائری وہ ہے ادھر دن ٹرائل ٹرائل کے علاوہ جتنی بھی تفشیش عدالت میں ہوگی یا میجسٹریٹ کرے گا اسے انکوائری کے لیے کہیں گے ٹھیک ہے سم کیسز ایسے ہوتے ہیں جس میں ٹرائل تو بعد میں چل کے آنا ہوتا ہے لیکن اس میں جو بھی ساری ساری پروسیڈنز ہوں گی جو بھی تفشیش ہوگی جو میجسٹریٹ کرے گا وہ انکوائری ہوگی اور جو انویسٹیگیشن ہے وہ میجسٹریٹ کے آرڈر پر کوئی پولیس آفیسر کرے گا تو اسے ہم انویسٹیگیشن کہتے ہیں نیکسٹریٹ کا اہم پارٹ ہے جوڈیشل پروسیڈنز ٹھیک ہے جوڈیشل پروسیڈنز ایسی پروسیڈنز ہیں جس میں گواہان سے حلف لیا جاتا ہے ٹھیک ہے جس میں شہادتیں لی جاتی ہیں ایسی پروسیڈنز کو جوڈیشل پروسیڈنز کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کا جو ان پارٹ ہے اس کو ہم دیکھیں تو وہ ہے جی نان کاغنیزیبل افینس تو ہم پہلے اوپر ڈسکس کر چکے ہیں کاغنیزیبل افینس کو یہ جی نان کاغنیزیبل افینس اس کے اولٹ ہو گیا وہ کیا تھا کہ ایسے افینس یا ایسے جرائن جس میں پولیس ویڈاؤٹ وارن کے جو ہے گرفتار کر سکتی ہے ریسٹ کر سکتی ہے اور انویسٹیگیشن بھی ویڈاؤٹ وارن کر سکتی ہے لیکن ایسے افینسز جس میں پولیس ویڈاؤٹ وارن نہ ہی گرفتار کر سکتی ہے نہ ہی انویسٹیگیشن کر سکتی ہے وہ نان کاغنیزیبل افینس ہیں اس میں وہ افینسز آ جاتے ہیں ڈیفہمیشن جیسے مطلب حد تک عزت جیسے کہتے ہیں اور نابطول میں کمی ایسے جیسے لیس سیریس قسم کے اوفینس ہیں وہ نان کابنیزیبل اوفینس کہلاتے ہیں اور اس کا جو او پارٹ ہے اس میں اوفینس کو ڈسکس کیا گیا ہے اوفینس مطلب جرم اینی ایکٹ آر اومیشن پاسٹ میڈ پنشیبل بائی لا لا نے جس ایکٹ کو یا جس اومیشن کو پنشیبل کہہ دیا ہے وہ اوفینس کہلائے گا یا وہ جرم کہلائے گا تو ایکٹ تو ہو گیا کسی نے کوئی غلط ایکٹ کیا ہے تو وہ تو ہو گیا اوفینس ہو گیا لیکن اومیشن کیا ہوتا ہے اومیشن ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ نہیں کیا مطلب یہ ہے کہ ایک بندے کی ڈیوٹی ہے وہ سر انجام اس نے نہیں دی اور اس سے نقصان ہوئے وہ بھی اوفینس میں آتا ہے ایک بینک کا گارڈ ہے اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ بینک کی حفاظت کرے گا اگر کوئی روبری ہو جاتی ہے یا کوئی بھی ایشو ہو جاتا ہے تو اس نے مضاحمت کرنی ہے لیکن اگر ایسے موقع پہ وہ فرار ہو جاتا ہے وہ بھاگ جاتا ہے وہ سائٹ پہ ہو جاتا ہے اپنی ڈیوٹی سر انجام نہیں دیتا تو وہ اومیشن ہو گیا ایسی اومیشن وہ بھی اوفینس میں آ جاتی ہے اس کا نیکس پارٹ بی جو ہے وہ ہے اوفیسر ان چارج پولیس ٹیشن اوفیسر ان چارج پولیس ٹیشن پولیس ٹیشن میں ایسے تو اوفیسر ان چارج ہو گیا ایسے چو موجود نہیں ہے تو پھر ایسا ہی ہوگا سب انسپیکٹر وہ بھی نہیں ہے تو ایسا ہی ہوگا تو سی آر پی سی میں جو ڈیفائن ہوا ہے کانس ٹیبل سے اوپر کریں کوئی بھی کانس ٹیبل سے صرف اوپر کریں کو پولیس ہملے میں سے اوفیسر ان چارج ہو پولیس ٹیشن کا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے آگر کیوں ہے اس میں جی ڈیفائن کیا گیا پولیس کو پولیس میں جی گھر کوئی بھی گھر کوئی بھی بیلڈنگ ایون خیمہ بھی اور بہر اجاز کشتی وغیرہ ان سب کو جی پولیس میں ڈیفائن کیا ہے اور اس کے بعد جو اس کا آر پارٹ ہے اس میں جی پلیڈر آ جاتا ہے وڈیز پلیڈر آج کل تو ایسے ہے کہ پولیس کا اپنا ہی پراسیکیشن ڈیپارٹمنٹ ہے پہلے کیا ہوتا تھا کہ کسی بھی پولیس آفیسر کو کہا جاتا تھا کہ آپ عدالت میں آئیں اور یہ کیس پلیڈ کریں عدالت کی رہنمائی فرمائیں تو وہ جو ہے پلیڈر کہلاتا تھا آج کل خیر ان کا اپنا پراسیکیشن ڈیپارٹمنٹ ہے پڑا ٹھیک ہے اور اس کا جو ایس پارٹ ہے اس میں پولیس ٹیشن کو ڈیفائن کیا گیا ہے وڈیز پولیس ٹیشن پولیس ٹیشن لازم نہیں ہے کہ وہی جگہ ہوگی جس پہ تھانے کا تھپا لگا ہوا ہے ایسا نہیں کیا کوئی بھی چوکی کوئی بھی کرائے کی جگہ جس کو جو سبائی گورنمنٹ ہے وہ اسے پولیس ٹیشن کہہ دے تو وہ پولیس ٹیشن ہے ٹھیک ہے اور اس سے آگے جی پبلک پروسیکیوٹر کو ڈیفائن کیا گیا ہے پبلک پروسیکیوٹر بھی پچھلی ویڈیو میں بیان ہو چکا ہے اس کا لنک بھی آپ کو مل جائے گا پبلک پروسیکیوٹر جی دفعہ چار سو بانوے کے مطابق انٹرسیکشن فورڈ نائن ٹو کوئی بھی وکیل جو آئی کورٹ میں کریمنل کیسزن میں پیش ہوگا کورمنٹ کی طرف سے اس کو ہم جی پبلک پروسیکیوٹر کہتے ہیں ٹھیک ہے اس سے آگے جی یوں ہے اس میں سب ڈیوین کو ڈیفائن کیا گیا ہے سب ڈیوین آتا ہے جی زلہ میں ایک زلہ میں سب ڈیوین بن سکتی ہے کانون کے مطابق جو عدالتوں کا ایک سلسلہ ہے نا اس میں ایک زلے میں سب ڈیوین بنائی جا سکتی ہے کوئی بھی شہر ہے کوئی تحصیل ہے اس کا جو ہے سسٹم جانا کافی بڑھ چکا ہے لیکن اتنا نہیں بڑا اسے زلہ قرار دیا جائے تو پھر اس کو کیا ہوگا عدالتوں کے حوالے سے اسے ایک سب ڈیوین بنا دیا جائے گا اس حوالے سے جو ہے عدالتیں تشکیل دی جائیں گی تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک سیکشن فور آف سی آر پی سی جس کو ہم جو ہے نا بریف لی دیکھ چکے ہیں نیکسٹ ہمارے ساتھ رہیے گا نیکسٹ ٹاپک ہم دیکھتے رہیں گے اللہ حافظ اللہ حافظ